اسے پہلے جو دو لیکچر سے اس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے ٹریز کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا یعنی کہ اس کی ٹائپس بھی ڈسکس کی اور جو یوسفر ٹرمنالوجیز تھیں ریلیٹڈ بھی ٹریز وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا سب ٹریز وغیرہ بھی اور پھر ٹائپس پہ ہم چلے گا ٹائپس آف ٹریز کے اوپر تو یہاں آج اس کو ہی آگے کانٹینیو رکھیں گے اس لیکچر میں ڈیفرنٹ ٹائپس آف ٹریز کو ہم ڈسکس کریں گے بیلنسڈ ایمیرٹری اور سپیننگ ٹریز وغیرہ اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ٹرمنالوجیز ہیں وہ بھی ہم مزید ایڈ کریں گے اس لیکچر میں ٹھیک ہے جی تو ذرا دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ لیول آف ولٹسز اور آئیٹ آف ٹریز سے کیا مراد ہے سب سے پہلے لیول آف ولٹسز کو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ کہ the level of the vertex we in a rooted tree is the length of the unique path from the root to its vertex یعنی کسی بھی ولٹسز کا level کیا ہوگا جی اس کی length of path towards root یعنی root تک اس کی کتنے number of edges ہیں وہ اس کا level کلائے گا اس ورٹس کا ٹھیک ہے جی بعد وقت level کی جگہ پہ depth کی terminology بھی use کی جاتی ہے اس لیے اسی کے ساتھ یہ تیش یہاں پہ پہر دیا ہے یہاں پہ دیکھیں the depth of the vertex is the number of edges from the node to the tree's root node ٹھیک ہے trees root node mean tree's root vertex ٹھیک ہے نا جی تو یہ these two are the same terminologies یہ بعض وقت use کی جاتی ہیں ٹھیک ہے جی تو اس لیے ان دونوں کو میں نے یہاں پہ highlight کیا ہے آگے دیکھیں کہ a root node will have a depth of zero depth or level of zero یعنی کہ جو آپ کی root node ہوگی یہ root vertex ہوگا اس کا level کیا مانا جائے گا zero مانا جائے گا ٹھیک ہے نا جی نیکس دیکھیں آپ کی height height of tree of rooted tree is the maximum of levels of the vertices یعنی کہ تمام vertices کے آپ levels find out کریں گے اور اس میں سے جو maximum level ہوگا that will call that will call the height of that tree ٹھیک ہے نا جی in other words the height of the rooted tree is the length of the longest path from the root to any vertex تو بھئی بات ہوئی کہ تمام vertices کا آپ جو ہے length path find out کریں گے یعنی levels find out کریں گے اور اس میں جو maximum level ہوگا کسی بھی vertex کا وہ اس tree کی height کہلائے گی تو یہاں پہ find the level of each vertex in the tree to the right تو ادھر یہاں پہ دیکھیں ہم اس کو orders نہیں مان رہے ٹھیک ہے جی سمپل ادھر یہاں پہ دیکھیں کہ اگر آپ suppose کہ آپ کے پاس یہ جو ڈی ہے ویلٹکس اس کا آپ level find out کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو آپ دیکھیں کہ کتنے number of edges ہیں in between this vertex and the root one two three so it is at level three اگر edge vertex کو آپ دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ کتنے level پہ ہے تو اس کے number of edges آپ count کریں up to the root تو یہ کتنے ہو گئے one two three and four it means اس کا level four ہے اس کا level جو ہے آپ کے پاس zero ہے جو root ہے آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ دیکھیں levels کو ہم horizontal lines کے ساتھ بھی معیر کر سکتے ہیں یہ آپ کا zero level second جو ہے one level پہ یہ تینوں vertex two level پہ آپ کے پاس آگئے ہیں یہ چار vertex اسی طریقے سے یہ five vertex جو ہیں آپ کے پاس کتنے level پہ ہیں three level پہ ہیں ٹھیک ہے نا جی one two three یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ final بن رہا ہے آپ کے پاس یہ کتنے level پہ ہے آپ کے پاس four level پہ ہیں اور next question آپ سے یہ ہے کہ what is the height of the tree اب اس کے تمام vertices کے level آپ نے find out کی ہیں ٹھیک ہے نا جی اور اس میں سے جو maximum ہے آپ کے پاس وہ کیا ہے four it means the height of this tree is four ٹھیک ہے نا جی تو یہ چیز آپ کے پاس آپ کے پاس آگئے ٹھیک ہے ایک zero آگیا آپ کے پاس اس کے علاوہ بی جے اور کے کے آپ کے پاس جو ہے level one آگیا اس ہی طریقے سے باقی کو two آگیا اور سب سے زیادہ fourt ہے اس وجہ سے جی اس tree کی آپ کے پاس height کہلائے گی نیکس دیکھیں درہ یہاں پہ a terminology diameter of a tree یعنی کہ tree diameter کیا ہوگا آپ کے پاس درہ اس کی definition کو دیکھیں the diameter of the tree sometimes called width width of the tree بھی اس کو آپ کہیں گے is the longest path between any two voltages سب سے length یہ longest path جو ہوگا between any two voltages of the tree اور یہ normally leaves کے درمیان count کیا جاتا ہے diameter of the tree تو دیکھیں یہاں پہ کہ آپ longest path کا simple دیکھیں گے تو اس vertex کا اگر آپ longest path پہ یہی یہ leaves ہیں آپ کے پاس تھی ان leaves کا اگر یہاں سے دیکھیں تو یہ تو path from the root to three ہے لیکن ان leaves کے درمیان درہ آپ دیکھیں کہ path کتنی length کا ہے آپ کے پاس one two three four ان دونوں leaves کے درمیان جو ہے path کتنی length کا ہے four کا ہے اب ان دونوں leaves کے درمیان دیکھیں آپ تو کتنی length کا ہے two کا ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہاں آپ کے طرح f to h آپ پاس two نہیں ہے sorry یہ three نہیں ہے sorry یہ two ہے اسی طریقے سے آپ h leave اور e leave کے درمیان دیکھیں کتنی length ہے اس کی one two three and four تو maximum جو ہے دو vertices کے درمیان جو ہے وہ آپ کو length four کا path مل رہا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس tree کا جو diameter میٹر ہے وہ four ہے ٹھیک ہے نا جی longest path between two vertices and there that are e and h and e and f ٹھیک ہے جی next second balanced m array trees تو اس سے پہلے بھی ہم m array trees کے بارے میں study کر چکے ہیں پیویس لیکچر میں ہمیں discuss کیا ہے ہمیں fully m array tree بھی تھا ٹھیک ہے جی اور m array tree بھی تھا تو یہاں ایک ٹرمنالوجی جو ہے another ہے جو کہ balanced m array tree آپ اس کو کہہ رہے ہیں a rooted m a rooted m array tree of height h is called balanced if all the leaves are at a distance of at a level of h اور h-1 یعنی ایسا m array tree جس کی height h ہے اور اس کے leaves جو ہیں وہ h-1 level پہ exist کریں تو آپ اس کو balanced m array tree کہیں گے ٹھیک ہے نا جی تو یہاں پہ نیچے ایک example ہے کہ which of the rooted trees shown below is balanced کون کون سے balanced ہے آپ کے پاس درہ suppose کہ یہ آپ کے پاس t1 tree ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے تو اس کی آپ hide find out کر لیں hide آسانی سے find out کر سکتے ہیں کہ سب کے levels آپ find out کریں تب vertices کے level ذرہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہے zero ہے آپ کے پاس level پہ یہ one level پہ آگیا آپ کے vertices جی two level پہ آگیا آپ کے vertices اسی طریقے سے یہ three level پہ by counting the edges بھی آپ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح کہ ہم نے previous example میں دیکھا ہے یہ سارے کے سارے کتنے پہ آگیا level four پہ آگیا it means کہ اس tree کی جو height آپ کے پاس آشکی ہے وہ کتنی ہے جی وہ آگئی ہے آپ کے پاس four اب ضرور leaves پہ جائیں آپ کوئی بھی leaves suppose کہ اس leaves کو آپ چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کس level پہ ہے تو یہ level four پہ it's okay اس leave کو درہ دیکھیں یہ ایک leave بن رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ level three پہ ہے اور level three ظاہری بات h minus one ہے which equal to four minus one ہے ٹھیک ہے جی it's okay یہ بھی ٹھیک ہوا آپ کے پاس اسی طریقے سے باقی کسی بھی leave کو آپ دیکھ لیں گے کہ وہ یا تو level four پہ ہے یا level three پہ ہے تو it means کہ یہ اگر دیکھیں تو یہ two array آپ کے پاس sorry two array tree تھا almost تو یہ آپ کے پاس جو ہو گیا جی balance two array tree ہو گیا اب ضرور next جو tree ہے اس کو ضرور دیکھیں آپ کے tree two ہے آپ کے پاس tree اس میں ضرور دیکھیں کہ سب سے پہلے تو آپ آپ اس کی height find out کریں تو height find out کریں گے آپ تو یہ دیکھیں zero یہ one two یہ three ہے ٹھیک ہے جی اور یہ four ہے آپ کے پاس جنہیں کہ zero sorry level one level two level three level پہ یہ vertices اسی طریقے سے four level پہ یہ vertices اور maximum level کے four ہے تو اس کی height کے آگے جی آپ کے پاس four آگے اب درہ چیک کریں کہ اس کے leaves suppose کہ میں اس leaves کو دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس leaves کو دیکھیں تو یہ کتنے level پہ ہے two پہ ہے یہ یا تو four level پہ ہونا چاہیے تھا یا four minus one three level پہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کس level پہ ہے two level پہ ہے so that's why it is not a balanced tree یہ balanced tree نہیں ہوگا آپ کے پاس ٹھیک ہے نی جی so it is not a balanced m array tree next example دیکھیں آپ t3 پہ یہ آپ کے پاس ہے تو یہ ان کے طرف پہلے اس tree کی height ہوں کر رہے ہیں by finding the level zero one this is two level these vertices are at level two and these vertices are at level three تو maximum اگر آپ اس کا level دیکھیں اس میں تو وہ بن رہا ہے آپ کے پاس one two and three تو اس کی height کتنی ہوگی جی آپ کے پاس آجی اس کی maximum levels کتنے three ہے تو vertex cut ہو جی اس کی height ہوگی آپ کے پاس three آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں اب اس کو کوئی بھی leaves ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے leaves جو اس کے ہیں وہ کتنے level پہ ہیں zero one two and three سارے کے سارے جو اس کے vertices ہیں وہ level three پہ آ رہے ہیں اٹس ہو کے یا تو level جو ہے وہ two ہو سکتا تھا یا level three ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی so it means t3 جو tree ہے آپ کے پاس یہ بھی آپ کے پاس m array balanced tree ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے جی next دیکھیں یہاں پہ the bound for the number of leaves in an m array tree تو یہ number of leaves جو ہیں ہم پریویس لیکچر میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں relation i l n ڈرم کے درمیان ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ بھی balanced کے حوالے سے m array tree کے حوالے سے ثرم ہے یہاں پہ اس کو میں نے پروف نہیں یہاں پہ ڈالا ٹھیک ہے جی دیکھیں there are at most m power h leaves number of leaves in an m array tree of height h یعنی کہ ایک tree کی height m array tree ہے اس کے height h ہے تو اس کے اندر number of leaves جو ہوں گے وہ زیادہ سے زیادہ m raise to power h ہوں گے تو یہ آپ provide example جی previous slide جو میں نے ادھر سے بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ بھی آپ اپنے پاس سے بھی دو تین examples جہاں پہ endorse کرنی ہے as an assignment ٹھیک ہے جی next یہاں پہ ترہ دیکھیں کہ ایک terminology میں نے یہاں پہ add کی ہے پھردر یہاں پہ جس کو آپ path graph کہتے ہیں path graph is a tree with two vertices with two vertices of degree one path graph ہم اس tree کو کہیں گے جو tree ہوگا جس کے دو vertices degree one کے ہوں گے and the other vertices of degree two باقی جتنے کے جتنے vertices بھی ہوں گے وہ کتنے degree کے ہوں گے جی degree two کے ہوں گے تو یہ special type of tree بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہاں پہ another words path graph is there for a graph that can be drawn so that all of its vertices and edges lie on a single straight line تو یہ ایک characteristic کے حالے سے path graph basically like ایس طرح ہوگا suppose کہ یہ ہے آپ کے پاس a graph u1 tree a graph جاری بات ہے tree graph ہی ہوتے u2 اور اس کے ساتھ یہ ہے u3 ڈاٹ 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 یہاں در آپ دیکھیں کہ یہ path graph ہے آپ کے پاس ڈاٹ سوائے u1 کے ڈگری 1 ہے ڈاٹ 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 یعنی کہ یہ ڈاٹ اگر دیکھیں جو کہ x-trace ڈاٹ پہ سکیچ کیا گیا جس کی دو ورٹیسز اس ہیں جن کی ڈگری باندھنے باقی تمام کے تمام ورٹیکس جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ان کی ڈگری ٹو آپ کے پاس آ رہے ہیں نیکس دیکھیں ذرا سپیننگ ٹریز یہ بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہے سپیننگ ٹریز جس طرح کہ آپ نے سپیننگ سب گراف اس سے پہلے پر چکے ذرا اس کی ڈیفنیشن کو پڑھنے پہلیں کہ سپیننگ ٹری آف دا گراف کا خورا ف Legori بنید جو آپ نے سپیننگ ٹریز روی ہوگا جب میں جب اس کی خورت python واپس طرح اچھای چیز روائے ہے اور کے ساتھ اس کے جو ہے کاربنٹ ڈیفنیشن سپیننگ سب گراف ایچ آف و کنیکٹڈ گراف جی سائد ایچ اس ڈری یہ سنکلیسٹ کر دی گئی ہے کہ آپ کے پاس ایک گراف ہے جی اس کا سپیننگ سب گراف آپ ایچ لیں ٹھیک ہے جی سائد ایٹ کے اس کے اندر کوئی سائیکل نہ ہو یعنی کہ وہ ٹری ہو تو ہم اس سپیننگ سب گراف کو سپیننگ ٹری آف جی یا فور جی کہہ دیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پہ درہ دیکھیں اگزامپل کے طور پر کہ آپ کے پاس ایک گراف ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ کنیکٹڈ ہے ظاہری بات ہے ہر دو ویلٹیسز کے درمیان پاس موجود ہے تو اس کا سپیننگ ٹری یعنی کہ ایک تو اس کے سارے ویلٹیسز کنٹین کرے اور سائیکل کوئی نہ کنٹین کرے تو یہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ سپیننگ ٹری آ جائیں گے اس گراف کے پاس یہ درہ دیکھیں آپ اس کو انیلائز کر سکتے ہیں یہ ہے پہلا سپیننگ ٹری اس کے لئے ٹھیک ہے جی سارے ویلٹیسز کنٹین کر رہے اور کنیکٹڈ ہے کوئی سائیکل نہیں ہے کسی طریقے سے یہ بھی سپیننگ ٹری ہے اس کا ہے سمیلرلی دس اینڈ آرسو دس تو فور ڈیفرنٹ آپ نے اس کے سپیننگ ٹریز کنسٹرک کر لی ہیں اس گراف سے ایکزسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ENEیکسٹ دیکھیں سر��ہوں یہ ایک اتھر ہم ہے جیک بہت ایمپولٹنٹ ہے سپیننگ ٹری کے حالے سے کہ اسدہ کاری کا سپیننگ ٹری ایک کاری صور کنسٹرک بششوی اپناさہ وימک متوجبات جیک ہے نصبٰ ہے تو آپ کپس سپیننگ ٹری وہ connected ہوگا if and only if it has a spinning tree ٹھیک ہے اگر اس کا spinning tree exist کرے گا ٹھیک ہے نشی تو وہ simple graph connected ہوگا and wise versa Proof میں دیکھیں suppose that g suppose that a simple graph g as a spinning tree تو پہلے ہم suppose کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک simple graph ہے جس کا spinning tree exist کرتا ہے ٹھیک ہے نشی then we have to prove that g is connected ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ g جو ہے وہ simple graph connected ہے اگر اس کا spanning tree exist کرتا ہے since t contains every vertex آپ g by definition چونکہ t اس کا آپ نے مان لیا کہ spanning tree ہے تو اس کے سارے کے سارے vertex رکھے گا and there is a path in t between any two of it vertices یہ بھی by definition ٹھیک ہے نا جی یہ بھی by definition ہے because t is a sub graph of g اب t جو ہے چونکہ sub graph g کا and there is a path in g between any of two vertices کوئی دو vertices کے درمیان جو ہے path exist کرتے ہیں تو it means g is connected یعنی کہ آپ نے کہہ لیا تھا کہ suppose کیا تھا کہ g simple ہے اور اس کا جو ہے simple graph ہے اور اس کا spanning tree exist کرتے ہیں تو پھر آپ نے proof کر دیا کہ وہ g connected ہے اس میں کوئی بھی isolated vertex exist نہیں کرتا ہے کنورسی ذرا دیکھیں یہاں پہ کہ now suppose g is connected ہم فرض کر لیتے ہیں کہ g connected ہے آپ ٹھیک ہے نا جی and further if g is not a tree اگر g tree نہیں ہے تو it means it contains a simple circuit اس کا مطلب ہے کہ اس گراف میں simple circuit exist کرتا ہے ٹھیک ہے جی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ remove an edge from one of the simple circuits جتنی بھی simple circuits ہیں وہ جو بن رہے ہیں اس میں سے آپ remove کر دیتے ہیں ایک edge کو تو اس کے بعد کیا ہوگا the resulting sub graph آپ کے پاس ایک sub graph آئے گا ٹھیک ہے جی is connected because any voltage is connected via path containing the removed edge are still connected via the path with the remaining part of the simple circuit ظاہری بات ہے کہ اگر circuit تھا ٹھیک ہے نا جی suppose کہ آپ کے پاس ایک circuit یہ exist کر رہا تھا ٹھیک ہے نا جی آپ نے اس میں سے اس edge کو remove کر دیا تو پھر remaining جو پھر بھی تو connected ہی رہا ٹھیک ہے کسی اور path سے ٹھیک ہے آپ connect ہو گیا یہ دونوں vertexes اس path سے connect ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو continue in this way اگر باقی بھی کوئی circuit اس میں exist کرتے ہیں تو ہم continue رکھیں گے ٹھیک ہے نا جی continue in this situation until there are no simple circuits اس وقتہ کہ کوئی simple circuit نہیں رہے گا تو a tree is produced because the graph remains connected as edges are removed آپ edges remove کرتے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ کیا ہو رہے ہیں صورتحال کے وہ connected ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے نا جی graph اور cycles اس میں سے آپ اسے circuit نکالتے جا رہے ہیں the resulting tree کیا ہوگا آپ کے پاس آپ نے اس میں سے نکالا تھا then the resulting tree is the spanning tree because it contains every vertex آپ a graph g تو آپ نے کہے لیا تھا جی اس میں konversی میں آپ نے لیا تھا کہ suppose g is connected لیا آپ نے ٹھیک ہے لیا پھر اس کے بعد آپ نے اس کا spanning tree جو وہاں سے remove کرتے رہے آپ edges جہاں پہ circuit بن رہے تھے تو end پہ آپ کا spanning tree اس کا exist کر دیا ہے so there's why اس thiram میں دو چیزیں ایک important ہیں کہ simple graph اور tree کے درمیان relation ہے ٹھیک ہے نا ہر simple graph اگر connected ہے تو پھر اس کا spanning tree ہوگا اور اگر ہر simple graph spanning tree exist کرتا ہے تو وہ simple graph جو ہوگا اس میں کوئی بھی vertex ہوگا وہ isolated نہیں ہوگا بلکہ simple graph جو ہوگا آپ کے پاس وہ connected ہوگا next دیکھیں یہاں پہ find the spanning tree of this simple graph اس graph spanning tree ہم کس طریقے سے graph سے spanning tree construct کر سکتے ہیں اس کا ٹھیک ہے نا جی اور spanning tree کی definition آپ نے ذہن میں رکھ نہیں ہے spanning tree کون سا ہے جی سارے vertex contain کرے graph کے اور کوئی circuit یہ ہے سامنے نظر آرہ ہے ایک circuit یہ ہے آپ کے پاس similar لی ٹھیک ہے نا جی دیکھیں اس کو solve کے اس طرح سب سے پہلے ہم یہ کر لی کہ یہ جو ہے edge اس کو یہاں سے delete کر لی گے تو آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ sub graph آجائے گا لیکن اس میں مزید دیکھیں آپ کے پاس یہ circuit closed path ہے آپ کے پاس اور یہ بھی closed path ہے آپ کے پاس still it is sub graph but it is not a tree تو آپ نے next time کیا کیا یہ جو ef جو ہے edge c ef اس کو آپ نے delete کر دیا تو یہ آپ کے پاس next picture آگئے یہ اب بھی اس کا sub graph تو ہے ٹھیک ہے نا جی یہ sub graph تو ہے لیکن still it is not a tree اگر آپ دیکھیں تو یہ پہ پہ پاس circuit موجود ہے cycle موجود ہے ٹھیک نا جی تو اب next time ہم نے کیا کیا کہ یہ پہ جو ہے آپ کے پاس cg edge جو ہے یہ اس کو delete کر دیں تو آپ کے بھی circuit نہیں رہا اور دوسری بات کہ یہ سارے سارے vertex دیکھیں گراف g کے پاس کتنے voltage تھے a b c d e f g تو یہاں پہ دیکھیں a b c d e f g سارے سارے vertex یہ contain کر رہے کوئی circuit نہیں ہے اور connected بھی ہے دیکھ نیا تو یہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس spanning tree produce exist کرتا ہے آپ کے پاس سمیدرلی آپ اس کے ایک spanning tree ہے اس کے علاوہ بھی آپ spanning trees construct کر سکتے ہیں اور exist کرتے ہیں کہ یہاں پہ ا اور e h کو پہلے آپ نے delete کیا تھا یہاں سے لیکن اس کے برعقص سکتے سکتے اگر میں یہاں سے a اور b کو delete کر دیتا ہوں تو یہ circuit آپ کے پاس نہیں رہے گا پھر درہ دیکھیں یہ circuit ہے آپ کے پاس اس میں سے ا اور f کو نکال دیتا ہوں ٹھیک ہے نگی پھر یہ circuit ہے آپ کے پاس بچ جاتا ہے اس میں سے اس کو میں delete کر دیتا ہوں تو ان تینوں کو اگر میں نکال دیتا ہوں تو remaining جو آپ کے پاس بچ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ this and then c to g yes yes and yes تو اب درہ دیکھیں کہ کسی دو vertex کے درمیان پاتھ تو exist کرتا ہے میرے خیال میں a to آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ مزید مردی سے کرتے سکھا سکھا کرتے اس طرح بہت سارے سپیننگ ٹری آپ مزید مردی سے سکھا کرتے جائیں لیکن ایک چیز کا خواست خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس ولٹکس کوئی ڈیلیٹ کر سکتے تب بھی وہ سکھا کر چکے ہوں گے اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو گوگل کلاس روم میں پس ریز کریں اور ہر لیکچر میں جو اسائنمنٹس میں چھوڑ رہا رہا ہوں اس کو آپ سال کر کریں کنڈی اپلوڈ کرتے رہے تو ہم اس لیکچر کو ہم پہ فنش کرتے ہیں سپیننگ ٹریز کے حوالے سی ڈسکشن رکھیں گے انشاءاللہ سی یو ان دا نیکس لیکچر تھانک یو مچ